اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا تھا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلے نبی ہیں آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں فیلی آپ کا ذکر قرآن پاک میں انیس بار آیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں میں کہا میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں فرشتوں نے کہا اے اللہ تو اس دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کر کے اور خون کرتا پھرے ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تذبیع اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہے باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سبھی چیزوں کے نام سکھا دیئے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو تم مجھے ان کے نام بتاؤ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو وہے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا جس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو مگر ایک خاص درق سے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کی اس کے گریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کی ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکلا گیا اور خود تعالیٰ کی نالت ان پر ہوئی اور اس نے قسم کھائی کی میں حضرت آدم اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مانو اور خوب برائیاں فیلاؤ یہ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت آوہ علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا فل تم ضرور کھاؤ ان کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے جنت میں سے کبھی نہ نکالو گے آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہوا گول سے شیطان کے بہکاوے میں آئے اور درخت کا فل کھا لیا فل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے گائب ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں میں اپنے بدن کو چھپانے لگی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جائیں اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا بیت تمہارا کھلا دشمن ہے تم اس کے کہنے میں آگئے اب تم اور ہوا جنت میں سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوگا اور بہت عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے آخر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہمارا بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گی تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت بار گڑ گڑا کر مانگی اور اللہ تعالیٰ کو بہت رحم کرنے والے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا ہے آئندہ ایسا نہیں کروں گا تو وہیں معاف کر دیتے ہیں چناتے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبو علیہ السلام میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اور نہ جو لوگ میرے نبیوں کی بات مانیں گے ہماری آئیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزک میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اوہ علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے خوب جی جان لگا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے ان کی بہت اولاد ہوں اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہیں حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا وہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لئے بہکاتا رہتا ہے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا سچ بولنا کسی پر ظلم نہ کرنا ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نو سو سال تک زندہ رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی تو یہاں پر ہماری یہ کہانی ختم ہوتی ہے اسلامی تعلیم 786 کو سبسکرائب کریں آگے اپنے دوستوں سے شیئر کریں